اگر کوئی بلوچستان میں جائے خود دیکھے تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ میرا کہنا یہاں پر میں کہوں چاہید کوئی اس پر یہ کہے کہ یہ درست ہے اور کوئی کہے کہ یہ غلط ہے جیسے پاکستانی ہر وقت کہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ everything is fine, everything is fine اگر کوئی ہر چیز صحیح ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیتے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ situation وہاں پر is a war like situation ایک جنگ ہو رہی ہے وہاں پر کچھ areas ہیں جیسے کوئیٹا شہر کہیں city کہیں heavily وہاں پر army اور fc deploy ہے لوگوں کو اگر کوئی بھی activity کوئی political چھوٹا سا بھی کرے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ impossible ہے ہمارے political parties کے لیے کہ وہاں پر کچھ بھی activity openly کریں کیونکہ وہ ایک طریقے سے انہوں نے situation create کر رکھی ہے کہ لوگوں کو missing کرنا torture کرنا ان کی لاشیں پھینکنا تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں through social media اور کچھ ہمارے اپنے جو secure channels ہیں اسی کے ذریعے ہم اپنے activities کرتے ہیں پورے بلوچستان میں لوگ جو ہیں frustrated ہیں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں کہ 95% نہیں 100% لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے there are just few people کہ ان کو دھمکا کر اور کچھ کو صرف لالچ دیکھ کر government میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو بھی کوئی government آتی ہے تو opposition کوئی ہے ہی نہیں مثلا ہر وقت کوئی government ہے کبھی دیکھیں people party کی ہے تو بس سارے people party کے ہیں کوئی opposition نہیں ہے یا پچھلے government میں آپ کو یاد ہوگا جب رہیسانی کو چیف منسٹر بنایا گیا آئی ایس آئی کی طرف سے تو کوئی opposition نہیں تھا مسلم لیگ یا کوئی اور party کوئی independent کوئی نہیں تھا سب بھی بس minister ہیں اور government میں ہیں ابھی دیکھیں مسلم لیگ آیا ہے تو بس سارے مسلم لیگ میں اور سارے minister ہیں یہ خود ہی بتاتا ہے کہ ہم پر صرف ایک وہ core commander ہیں بلوچستان میں اور وہ nominate کرتے ہیں بس یہ آدمی ہے چیف منسٹر ہے صرف دیکھانے کے لیے کیونکہ دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں اگر کسی ملک کو قبضہ کیا جائے اور کسی قوم کو غلام کیا جائے اور وہاں پر لوگوں کو قتل و غارت کے ذریعے مارا جائے ان کے حقوق لوٹے جائیں تو وہاں پر اس طرح کی governmentیں بنائی جاتی ہیں صرف دیکھانے کے لیے کہ everything is fine اور لوگوں کا اپنا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے چیف منسٹر ہے تو یہ صرف وہی ہے جو کوئٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھانے کے لیے باقی اب بلوچستان میں آپ جہاں بھی جائیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کوئٹا سے خود ہی باہر نہیں جا سکتے ہیں including chief minister of بلوچستان وہ باہر نہیں جا سکتے کوئٹا city سے باہر نہیں جا سکتے اگر جاتے بھی ہیں وہ heavy security میں آرمی کے ساتھ تو situation یہی ہے کہ وہاں پر war like situation ہے برمدہ انڈیا کے بعد بنگلہ دیش افتانستان اور وہ سری کنٹریز نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ ہم بلوچستان میں حالات ابھی خراب ہیں لیکن پاکستان کہتا ہے اس کا انٹرنل معاملہ ہے کسی کنٹری کو بولنے کا اس میں حق نہیں ہے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک حد تک بلکل صحیح ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہوتے ہیں ہر ملک کے وہ کوئی ان میں مداخلت نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کا اپنا انٹرنل پرابلم ہوتا ہے بلکل right بٹ یہاں پر جو ہے پرابلم تھوڑا سا different ہے انٹرنل پرابلم نہیں ہے اگر آپ history میں جائیں اس پرابلم کے ہمیں شروع وقت سے ہی انڈیا پاکستان کا جو partition ہوا اس سے پہلے سے ہی آپ دیکھیں ہمارا جو ایک relation تھا برٹش رول کر رہے تھے بلوچستان was in two parts ایک تھا برٹش بلوچستان ایک تھا state بلوچستان تو بلوچستان کے کچھ tribal areas تھے وہ برٹش بلوچستان میں تھے کچھ تھے state بلوچستان میں برٹش بلوچستان کو directly British خودی ان کا ایک agreement کے تحت ہر ایک علاقے کو ہر ایک tribe کو خودی ان کا ایک agreement تھا چلا رہے تھے اور state بلوچستان وہ جو خان سلیمان ہے جو تعلق رکھتے ہیں خان کلات وہیں سے ہے برٹش بلوچستان کو forcefully ہم پاکستان کے ساتھ ملایا گیا چھے مہینے کے بعد جب state بلوچستان sorry state بلوچستان کو ایک independent state حیثیت دیکھ گئی چھے مہینے بعد وہ بھی occupy کیا گیا اس کے بعد یہ تمام زبردستیوں کے ساتھ جب ہمیں پاکستان کے ساتھ ملایا گیا ہم نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ رہا جائے اور اپنے حقوق ملیں برابری کی بنیاد پر رہیں تو ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تو جب بھی ہم نے اپنے حقوق کی بات کی اپنے وسائل کی بات کی تو ہمارے اوپر فوجی آپریشن کی گئے ہمارے لوگوں کو مارا گیا پھر نیا آیا مافی مانگا سوری وہ غلطی ہوا پچھلا یہ تھا وہ تھا اب نہیں ہوگا پھر وہ ہی ہوا پھر مافی مانگا گیا پھر وہ ہی ہوا کہ دس سال سے ہو رہا ہے تو ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ ہر بار اس پر یقین کریں اور اس کے ساتھ چلیں اس ملک کے ساتھ کبھی ہم اس کا حصہ تھے اور اس کا کلچر ہم سے کوئی سیمیلیریٹیز ہیں ہمارے کلچر سے ہمارا لینگویج بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہمارا کوڈ آف لائف بھی ڈیفرنٹ ہے تو دیر اس نو پوائنٹ کہ ہم ان کے ساتھ رہیں زبردستی اگر کوئی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتا تھا ہم پاگل تو نہیں ہیں زبردستی جائیں کسی کو گلے لگائیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں مارو قتل کرو پچاس سال سے ہمارے وسائل لے جاؤ ہم پھر بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کوئی پاگل ہی اس طرح کرے گا تو اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ there is no point کہ ہم کوئی رائٹ لیفٹ یا کوئی اور راستہ ڈونڈیں only the independent of بلوچستان کے جو کہ ہم شروع سے ہی تھے ہماری ہی گلتی تھی ہم سمجھتے ہیں ہماری ہی گلتی تھی کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ رہا جائے سب سے ڈونڈیں پرائمسٹر نے بلوچستان کے بارے میں کچھ بولا ہے openly اور اس سے کے بعد پاکستان نے آپ پہ افائیہ درز کی آپ کو بولا انٹی نیشنل ہے تو یہ جو آپ الزام لگایا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی جی الزام تو آپ ہر وقت دیکھیں پاکستان میں لگاتے ہیں کہ اگر کوئی آرمی اور پاکستان کی جو پنجاب کی جو ایک ایلیٹ ہے جو پاکستان کو رول کر رہی ہے جو کہ جن کی مجورٹی آرمی میں بھی ہے مجورٹی بیروکریسی میں بھی ہے اور جو کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی مجورٹی انہی کی ہے وہی کنٹرول کر رہے ہیں اگر آپ ان کے مفاد کے خلاف جو بھی کام کریں گے تو آپ کو دوسرے دن لیبر لگا لیں گے کہ یہ ٹیررسٹ ہے ملک دشمن اناصر ہے اور سب سے آسان چیزیں انڈیا کا ایجنٹ ہے اور رو کا ایجنٹ ہے اور آسان بات ہے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں میں تو ایک بار میں نے کہا انہوں نے تو ان کا جو ہے مادر ملت فاطمہ جنہ ان کو بھی ایک بار کہا جنرل ایوب خان نے کہ یہ بھی رو کے ایجنٹ ہیں تو وہ تو ان کے لیے ایک آسان چیزیں ہم ان کو سیریسلی نہیں لیتے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ چیزیں نارمل ہیں وہاں پر تو سوسائیٹی میں نارمل ہیں ایک انمیچیور سوسائیٹی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو بے وکوف کرتے ہیں کرتے رہے آپ نے بتائے کی بلوچے موسیقی قولی بیوارے میں موچود بیوارے مچ joking اجتے ہیں دیوار کیا اور ایراد آباد مدیدől genre دیوارے هاتھ ہوگی قارے چیز مدید مدید تابقی با طرح کاری قید روڑا سویچ بین سویچ ک spoonsدر بیوارے لیدون کوaalواد امید مرد من 100 بلوڑی سویلیان تایران لوگ ویڈف بیوارے چیز سویلیان successfully ویڈفا Kahwdی بیوارے سویچتا بتاکی را تاکی پیدا بار disappارات صverse تا definیار کارشتا پاکتونگ در explorائ�� طریقہ احتمال اندええد بلوچستان 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 Aditya, are given to understand that the Indian government will be considering that application for asylum for Bukti very, very seriously. Well, absolutely. In fact, I've spoken to top government sources who indicate that they will certainly consider this request. You know, there have been earlier such requests from, you know, Tibetan leaders, can be disse ace percent from Bangladesh as well, which India has very much considered in the last three to four decades. اور یہ سوڑید پر طابل چیزید七段 آم athlete پرنائے میرا قرآن تر Mittوال یا پرنائیło آمد reminiscent الأنمبنی تواجزیش رہاڈowe سفلی استرحتتا ہے کہ جو سمی ن chocolates اور ملتے ہیں جو مجھل جوائے کیا ، اور جوانید بھی انجازیم آنسان ، جو ایمان رسول عائم ، جو ایمان روزار بانگلدش ، جو ایمان صورت بتائیم آمکار ، جو ایمان بانگلدشتیہ ، بانگلدشت بھی ایمان ، حجم مجھلے شکل مجھلے ، سوال ، ما إگرامی فکرانی مجھلے ، باستیاری نظر ، جو مجھلے ، لنم سوال ، جو سب کسیم آمکارا برمدیک بکتی ، But at this moment we will have to see how India looks at it because this is certainly a massive diplomatic test for New Delhi because of course Bramdei Bukti is something that Pakistan calls as a terrorist. His group called Baloch Republican Party which has been asking for freedom of Balochistan has been declared as a terror organization and that is why even Switzerland hasn't given him asylum. But India certainly will look into it seriously. There will be consultations at the very highest level and finally a decision will be taken. Alright, Aditya Rajkhal is reporting on this. Thank you Aditya for joining us.